اسلام علیکم دوستو آگئے خالد موئین اور خالد موئین کا آنا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ سسلہ جاری رہے گا ہم عدب پر بھی بات کریں گے اپنے پروگرام میں اور شو بیسنس کی جو تازہ ترین صورتحالے اس پر بھی بات کریں گے کہ آج ہم پتھان پر بات کریں گے پتھان ایک فلم ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ فلم شارو خان کی فلم ہے چار سال کے بعد شارو خان کی واپسی ہوئی ہے آخری فلم ان کی زیرو کچھ اچھی نہیں گئی تھی اور رئیس فلم بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں تھی لیکن اچھی فلم تھی مائرہ خان نے اس میں ان کی ہیروین کا گردار ادا کیا تھا ان کی بیگم بنی تھی وہ اور اب ایک ایسا لگتا ہے کہ شارو خان جو ایک رومینٹک ایمیج کے ساتھ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور وہ جب باہن پھیلانے کا ان کا ایک خاص سٹائل تھا جو ان کے سگنیچر بھی بن چکا ہے اب ذرا شارو خان اپنی ڈھلتیوی عمر کے ساتھ کچھ اور طرح کی فلمیں کرنا چاہتے ہیں کچھ ایکشن کے ساتھ اور کچھ وہ جو مزاج میں ان کی نرمی اور رومینس ہے اس کے ساتھ ساتھ اب وہ ایکشن کا اور ایک سختگیر آدمی کا بھی تڑکہ لگا رہے ہیں جو فلم بینوں کو بہت پسند آ رہا ہے پتھان میں بھی وہ ایک ایسے ہی ایکشن فلم ہیرو کے طور پر نظر آئے ہیں اور ان کی جو باڈی ہے ان کا جو لک ہے ان کے بال ہیں اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور یہ پسندیدگی چاہے شاروخ کا کوئی بھی انداز ہو لیکن شاروخ کا جو بھی انداز ہو فلم بین اس پر مرتے ہیں مر مٹتے ہیں اب پتھان میں کیا ہے پتھان جو ہے وہ ایک ایسی فلم ہے جس میں ایک سابق رو ایجنٹ پتھان کا کردار ہے اور ایک سابق آئی ایس آئی کی ایک ایجنٹ ہیں ان کا بھی ایک خاص کردار ہے اور یہ جو خاص کردار ہے وہ روبینا موسن کے نام سے سامنے آیا ہے جسے دیپی کا پڑکون نے ادا کیا ہے اور بہت بولڈ انداز میں ادا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے شرم سامنے آیا ان کا سونگ اس فلم کا تو بہت سارے تنازیات نے جنم لیا خاص طور پر وہ بسنتی جو رنگ ہے اور اس میں جو ایک بولڈ لباس تھا دیپیکا کا وہ بہت سارے انتہا پسند ہندووں کے دلوں پر چھری چلا گیا ان کے ذہنوں پر بھی شاید بہت زیادہ اثر ڈالا تنازیات نے جنم لیا بائیک آٹ کا اعلان کیا گیا بہت کچھ ہوا سینسر بورڈ کو فلم کو دیکھنا پڑا خاص طور پر بے شرم گانے کو دیکھنا پڑا لیکن سینسر بورڈ نے اس فلم کو پاس کر دیا اور آٹھ ہزار سکرینز پر یہ فلم جو ہے وہ دکھائی گئی پوری دنیا میں اس فلم نے جو پہلا دن ہے اس کا اور آج پانچ دن ہے پانچ دن میں پانچ سو کروڑ روپے جی ہاں پانچ سو کروڑ روپے کی جو یہ کیا فیگر ہے اس نے کئی سارے ریکارڈ توڑے ہیں فرس ڈے سے لے کر اور پانچ دنوں میں اندازہ یہ ہے کہ یہ فلم دس دنوں میں ہزار کروڑ تک پہنچ جائے گی تو یہ ایک ایسی شاندار کامیابی ہے جو پوری بولی ووڈ میں خاص طور پر کوئٹ کے بعد جہاں سینما فیران ہو گئے تھے وہ دوبارہ آباد ہو گئے ہیں فلم بین جب فلم دیکھ رہے ہیں تو ناچ رہے ہیں گاہ رہے ہیں اور یہ ایک حب الوطنی پر بنیوی فلم ہے اور یہ دونوں ایجنٹ دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں یہ تنازعہ اپنی جگہ ہے بھارت میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ کو جو چاہے سابق بھی ہو اسے اتنے پوزیٹیو رول میں کیوں پیش کیا گیا ہے اور خود پاکستان کے جو فلم بین ہیں جنہوں نے یہ فلم کہیں نہ کہیں سے دیکھ لی ہے وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستانی ایجنٹ کو آپ نے کس طرح پیش کیا ہے کہ وہ شراب بھی پی رہی ہے وہ اتنے بوڑ لباز بھی پین رہی ہے یہ پاکستان کی معاشرت نہیں ہے یہ پاکستان کی تہذیب نہیں ہے تو ہر دو طرف سے تنقید کے بہت سارے زاویے ہیں جو اس فلم کو فوکس کر رہے ہیں لیکن فلم کی جو بروکس آفیس کامیابی ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے اس فلم میں اور کون کون ہے جان جان ابراہیم بھی ہیں اس میں اور مہمان ادھاگار کے طور پر سلمان خان ہے جی ہاں سلمان خان کا جو انٹری ہے وہ چلتی وی ٹرین پر ہے اس فلم میں پوری فلم میں ایکشن ہے بہت زبردست ایکشن ہے بلکل اس طرح کا ہے جیسے ہم ہالی ووڈ موویز میں دیکھتے ہیں سیسپینس ہے اور ایکشن ہے اور جو فائٹس سینس میں سیکونس ہیں اس میں بہت کمال کے ہیں اور کہانی کیا ہے کہانی پر تو خیر بات چھوڑ دیں اس لیے کہ کہانی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اداکاری چم کر ہے اور جان ابراہیم نے ویلنڈ کا کردار ادا کیا ہے اور بہت کمال انداز میں ادا کیا ہے یہ فلم فلیش بیک سے بار بار لمحہ موجود سے جڑتی ہے اور کہانی کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور فلم بینوں نے اس سے مزہ لیا ہے مزہ لے رہے ہیں شارو خانہ چانک اُبھر کر بہت بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں اور لگتا ہے کہ انہوں نے ان کا ایک نیا جنم ہوا ہے اور جتنے بھی بائیکارٹ اور جتنے بھی تنازیات ہوئے تھے وہ بہ گئے اس فلم کی کامیابی سے فلم کے فلم کو جو ہے مختلف سائٹس پر بھی ڈال دیا گیا جی ہاں وہ فلم کو جیسے ہی ریلیز ہوئی اس کو مختلف سائٹس پر ڈال دیا گیا جو فری سائٹس ہیں اور جس میں پکچر کالیٹی بہت عالی ہے ساؤن بہت عالی ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کے بزنس کو توڑا جائے مگر بزنس ٹوٹ نہیں رہا اس کے علاوہ منفی ریفیوز منفی ریویوز جو ہیں وہ بھی اس فلم کے بارے میں ایک بہت بڑی تعداد میں پھیلائے گئے ہیں اور وہ کس طرح پھیلائے جاتے ہیں کہ مثلا یہ کسی بھی بری فلم کا کوئی بھی سوٹ جو ہے یا گفتگو جو ہے جو فلم بھی ان دیکھ کر نکل رہے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے فلم کیسی ہے وہ کہتے ہیں بہت بکواس ہے اس فلم میں رکھا کیا ہے یہ فلم کوئی فلم ہے دیکھنے کی تو اس طرح کے ریویوز پھیلا دئیے گئے ہیں اس کے باوجود کوئی فرق نہیں آ رہا نہ شارو خان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ اس فلم کی کامیابی میں کوئی کمی آئی ہے اور یہ فلم جو ہے کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی ایجنٹ اور رو ایجنٹ کا ملاب دکھایا گیا ہے یہ یش راج بینرز کے تحت یہ فلم بنی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے اور وار جیسی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں جو حب الوطنی پر ہی مبنی ہیں اور ٹائگر زندہ میں آپ کو یاد ہوگا قطرینہ نے پاکستانی آئی ایس آئی ایجنٹ کا کردار ادا کیا تھا اور سلمان خان نے آہ بھارتی رو ایجنٹ کا کردار ادا کیا تھا جن کے آپ اس میں پھر آخر میں محبت اور لیونگ سینز بھی دکھائے گئے تھے اور دونوں پھر غائب ہو جاتے ہیں اس فلم نے بھی پانچ سو کروڑ سے زیادہ کے بزنس کیا تھا لیکن پتھان نے تو سارے ریکارڈز ہی تھوڑ دی ہیں اور آگے اور بھی ریکارڈز بنیں گے اور بھارت جو سیکلر ملک کا ڈھونگ رچاتا رہتا ہے وہاں اس کا چہرہ بار بار مختلف فلموں کے تنازیات کے حوالے سے بائی کارڈز کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ ان کے نشانے پر ہے اور وہ بار بار مسلمان ادھاکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ایسی فلم اور موضوعات کو نشانہ بنا رہے ہیں جس میں کوئی پوزیٹیویٹی ہو سکتی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی حالانکہ دیکھا جائے تو مشن مجنو ابھی او ٹی ٹی پر ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم میں ایک بھارت کا رو ایجنٹ جو ہے پاکستان کی جہوری تنصیبات پر تباہ کرنے کا ایک پورا منصوبہ بناتا ہے اور بظاہر تو فلم میں وہ تباہ بھی کر دیتا ہے تو یہ تکلیف اور پین جو ہے وہ یقیناً بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر کہیں اور ان کے کچھ ذہنوں میں یقیناً موجود ہے اب ہونا کیا چاہیے پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں فلم انڈسٹری ہے تو نہیں لیکن اسے بھی ہائیوی بجٹ کے طور پر ایسی فلمیں ضرور بنانا چاہیے جو اس پرگنڈا فلموں کا جواب دے سکیں پتھان کامیاب ہے مزید کامیابی حاصل کر رہی ہے شاہ روخان کے مقبولیت میں اچانک دوبارہ اضافہ ہوا ہے تو مزید کہاں تک جائے گی یہ فلم تو ہمیں بھی انتظار ہے آپ کو بھی ہوگا تو آپ جا رہے ہیں خالد مہین آ گئے تھے خالد مہین اور یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا خدا حافظ و ناصر موسیقی